بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شجرکاری کا شوق مجھے جب پیدا ہوا جب میں یہاں پہ آیا جب یہاں پہ میں نے آگے یورپ نے دیکھا کہ لوگ کس طریقے سے پودے کو شاعر کو تذین و عرائش کرنے کے لیے کس طریقے کا پودہ لگاتے ہیں اور پودے کو نہیں بلکہ وہ ایک درخت کو کر کے لگاتے ہیں اس کا میں آگے آپ کو بتاتا ہوں اس سے بات اس سے پہلے کہ ہم مزید گہری بات کروں میں تو میں سب سے پہلے جو ہے وہ میں علی حسین مرسود کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سوشل مڈیا پر ایک چھوٹی سی سلام کا جواب دے کر میری بات اور آئیڈیاز کو سنا مجھے کال کی اور اس گروپ میں مجھے آنے کی دعوت دی اس پر میری بڑی حوصلہ افضائی کی اور میں اس بات تو اس گروپ کو جوائن کرنے کا مجھے ایک موقع دیا تاکہ میں ڈیلی بیسیس پر شجرکاری پر ہونے والی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ اس کو دیکھ سکوں اور یورپ اور اپنے آئیڈیاز کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ہم وطن کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ یورپ میں کیا ٹکنالوجی اپنائی جاتی ہے یورپ میں جو دوستوں ٹکنالوجی اپنائی جاتی ہے اس میں پودوں کی گروس بڑی فاسٹ ہوتی ہے پہلے نمبر پر ان کی ایک سوچ ہے کہ پودا جو ہے ایک ناملود پودات ہے وہ زمین سے اپنی خوراک نہیں لے سکتا وہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا اس کی حفاظت جو ہے وہ ہمارے انسانوں کے اوپر منحصر کرتی ہے اور ان کی رمیداری بنتی ہے جیسے کہ میں ایک چھوٹی سی مثال یہاں پر کوٹ کرتا ہوں کہ جب دوست دیکھ بچہ بیدا ہوتا ہے تو بچے کو سٹارٹ پر ماں باپ کی ان کی نگداش کی بڑی ضرورت دیتی ہے یعنی کہ پہلے تین چار سال تک تو بچہ جو ہے وہ اپنی خوراک نہیں لے سکتا اس کی ماں ہی پرورش کرتی یہ تو ماں ہی گواش کرتی ہے کپڑے پہناتی ہے تو اسی طریقے سے میرے بھی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پودہ تو زمین میں لگا دیتے ہیں ہم نے اپنا فرض پورا نہیں کیا یہ ہمارا فرض ہے ہماری ظنیداری پوری نہیں ہوگی ہمیں اس کی نگداش کرنے کے لیے دیلی وہاں پہ اس جگہ پہ جانا ہے جہاں پہ ہم نے پودہ لگایا تو وہ اس پودے کو اگر ہم اپنے گھر میں لگا دیں تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی نگداش کر سکیں گے ہم اپنے گھر کی چار دواری میں باہر سے بکری جانور ہر طرح سے بچا سکتے ہیں کہ وہ کسی بھی جانور کا چارے کا سواب نہیں بن سکتا تو میرا بات کرنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ دوستو کہ ہمیں جو پودہ ہم زمین میں لگائیں وہ آپ نے وہ سمجھ لیں کہ آپ نے وہ پودہ زمین میں لگا دیا مقصد یہ ہے کہ جب وہ آپ اپنے گھر میں اس کی نگداش کریں گے ہر تین مہینے بعد اس کی مٹی چینج کریں گے گملا چینج کریں گے گملا تو نہیں چینج کریں گے لیکن اس کی مٹی چینج کریں گے اس کی جڑوں کی ٹریمنگ کریں گے یعنی کہ جڑیں جب زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو وہ گملے زیادہ کھلی مٹی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی گروتھ رک جاتی ہے تو ہر تین مہینے بعد اس کی مٹی چینج کریں اس میں ایک فود فرٹلائزر آپ کہیں بھی نرسری سے لے لیں وہاں سے بھی مل جائے گا اور جو ہم آپ کو یورپی ٹکنالوجی کے ذریعے میں آپ کو اگاہ کر سکا وہ بھی کریں گے تو مقصد یہ ہے کہ ہم ہر بندہ گاؤں میں شہر میں محلے میں ایک بندہ ایک گھر ایک پودا لے لینا تو دوستو ہم ایک بہت بڑی تبدیلی لاسکتے ہیں یہ بہت بڑا انقلاب ہے میں علی حسین کا بڑا فین ہو گیا ہوں اس بات پر کہ ان کے اس گروپ کے اوپر اور ان کی سوچ کے اوپر کہ انہوں نے یہ جو عظم لے کے چلے ہیں اس وقت ہمارے ملک اور قوم کو اس عظم کی اور اس حوصلے کی اور اس جذبے کی بڑی ضرورت ہے ہمیں پودوں کی بڑی ضرورت ہے ہمیں پار ہے پاکستان کو بڑی ضرورت ہے ہم دیکھتے ہیں یہاں سے کہ ہم جب ہم یوٹیوب یا جو گلوبل میک کے ذریعے ہم جب دیکھتے ہیں تو پاکستان میں درخت ہنگ نہیں کہیں پہ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ اس پودے کو اپنے گھر میں لگائیں اور اس کی افضائش کریں گھر میں اس کی افضائش کریں اور یہ سمجھ لیں کہ آپ نے دو سال بعد جو پودہ لگانے ہیں وہ درخت لگا رہے ہیں یعنی پانچ چھ سات فٹ کا درخت لگانے ہیں دو سال پہلے میں نے گھر میں کچھ پودے میرے گھر میں ایسے ہی تذینوں اور رائش کے پودے پڑے تھے میں گھر سے باہر لیا میں نے کہا جہاں ان کو پانی ملے گا ان کو بھی مل جائے گا آج ما شاء اللہ وہ تقریباً سات آٹھ فٹ کے ہو گئے ہیں دو سال میں سات آٹھ فٹ کے ہو گئے ہیں وہ حالانکہ ان کو میں نے کسی قسم کی کوئی فاسٹ گروت کے لیے کسی قسم کی ٹکنالوجی کا استعمال نہیں کیا جیسے مٹی میں پڑے رہے ہیں چیڑی سی مٹی جو پاکستان میں ملتی ہے وہ بھی ہمیں ایون کے پال بھی نہیں ہے پال مٹی جو ہے اس میں پودے کی گروت جو ہوتی ہے وہ زیادہ فاسٹ ہوتی ہے آپ کسی نرسی بارے سے پوچھ لیں وہ آپ کو بتا دے گا اس معاملے میں تو دوستو میرا اس بات میں آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پودا ہم لگا رہے ہیں وہ ہم اپنے عباویداد کے نام سے لگائیں اس کی نگداشت کریں اس کی افضائش کریں یہ پودا جب پانچ چھ فٹ کا درخت بن جائے گا ایک لمبا پودا بن جائے گا ہوگا تو درخت تو نہیں ہوگا لیکن اس کا عباد ہو جائے گا کہ جب آپ اس کو زمین میں لگائیں گے تو وہ اپنی خوراک زمین سے لینا شروع کر دے گا تو باقی یہ ہے کہ اپنے عباویداد اپنے رشتہ داروں ماں باپ کے نام کا پودا لگائیں ایک پودا صدقہ جاریہ ہے کہ اس میں جو بھی بندہ بیٹھ کے جو چریند پریند جو اس کے اندر گاؤنسلا بنائے گا اس کا صواب اس کا صدقہ جاریہ آپ کو ملتا رہے گا جب تک وہ زمین پر رہے گا تو اس کا مقصد یہ اس کا صواب آپ کو پہنچتا رہے گا ہم ایک مسجد بناتے ہیں ایک نلکہ لگاتے ہیں پانی پینے کے لیے اس کا صواب پہنچتا تو اسی طرح اس کا بھی ایک صواب آپ کو پہنچتا رہے گا اور دوسرے نمبر پر دوستو میں یورپ کے جو ہونے والی ٹکنالوجی ہے وہ میں آپ حالی حسین کے ذریعے بہت جلدی انٹرڈیوز کرواؤں گا پاکستان میں میں اس کے اوپر ہی کام کر رہا ہوں باقی یہ ہے کہ جو سکول ہیں جو گورنمنٹ سکول ہیں جو پرائیوٹ سکول ہیں ان کے ساتھ ساتھ سے ان کے سکول کے جو جو بڑے لوگ ہیں جو اس کو کور کرتے ہیں وہ ان سے جا کے بات کریں انہیں کہیں کہ ہمیں پانچ دس پودے یہاں پہ رکھنے ہیں سٹوڈنٹس کو قائل کریں کہ وہ ایک پودے کی ذمہ داری لے تو میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا انقلاب آسکتا ہے ہمارا یہ میرے کا اپنا ایڈیا تھا میں اس کے اوپر کام نہیں کر سکتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں علی حسین کی رہنمائی میں اور ان کی صدارت میں میں اس چیز کو آگے بڑھا ہوں اور بھی جیسے کہ انہوں نے تھوڑے دنوں پہلے ایک اعلان کیا ہے کہ وہ ایک نرسری کا قیام کرنا چاہ رہے ہیں اور اس نرسری کے قیام کے لیے میں علی حسین مسعود کو یہاں سے انگلینڈ سے پاکستانی پچیس ہزار روپے آج جو ہے دونیٹ کر رہا ہوں تو بیس ہزار روپے ان کی نرسری کے لیے ہے اور کچھ پودے ہیں جو میں ان کو بیج رہا ہوں جو یہاں پہ اس کو بریتھ ہیمز کے اوپر سو سال سے پرانے ہیں ستر فوٹ ان کا قد ہے اور ان کا سایہ اتنا گھنا سایہ جیسے ہمارے پاکستان میں کبھی شیشم کا سایہ ہوتا تھا اب تو شیشم تو پاکستان میں ٹالی جب وہ دیکھنے کو ملتی نہیں ہے خیر بعد میں بڑا شارٹ کت کہ آپ سے یہ کہہ دا رہا ہوں کہ میں ان کو جو یہ شیریٹی دے رہا ہوں یہ اس کی آرونیزیشن کے بڑھانے کے لیے یہ ان کی نرسری بن جائے گی رننگ میں آ جائے گی تو اس کے بعد میں دوسرے مرحلے میں میں بہت جلدی میں اپنے عباویداد اپنے رشتہ دار اور اپنے لیے اپنے علاقے کے لیے ایک ہزار پودا میں ان کو دوں گا وہ وہ اس کی نکداشت کریں گے اور اس کے اوپر جتنا بھی اخراجات آئیں گے وہ بھی میں یہاں سے بیٹھ کے پی کروں گا تاکہ جب یہ پودا سات آٹھ فٹ کا ہو جائے تو اس کو میں منگوا کے اپنے علاقے میں لگاؤں ایک بڑا شوق اور بڑا جنون کی حد تک اس کا شوق ہے تو باگی یہ باگبانی کا شوق تو مجھے تھا بچپن سے ہی لیکن ظاہر ہے کہ میرے والا صاحب زورترستی وقیل بنا دیا وقیل کے بعد میں وقالت پریکٹس کی نہیں میں نے باہر کا بیزہ اپلائی کیا ہمیں یہاں پہ آگئے اور یہاں پہ آگئے بس ایسے ہی بڑا شوق رہا ہے دوستو زیادہ کچھ بات کہوں گا نہیں انیس سو فچاس سے لے کے انیس سو نیڈیرے میں تک جس جو نسل ہمیں جب نسل پیدا ہوئی ہے اس کو ان کو باہر داد نے کریم پاکستان دیا تھا اور نائنٹی نائن کے بعد سے لے کے اب تک ہم نے درخت کٹتے دیکھے ہیں لیکن ہم نے اس کے اوپر بولے نہیں چپ رہے ہیں کچھ بھی بات نہیں کی تو بہت آپ دوستوں سے یہی گزارش کروں گا کہ جب بھی کوئی پودا کٹنے لگے تو اس سے پوچھو کہ بھائی کیوں کٹ رہے ہو اس کا سو موٹو لو مجھ سے بات کرو میں اس کا وکیل ہائر کر کے دوں گا کہ جو اس کے اوپر سو موٹو لے گا اور جو بقاعدہ جا کے آپ کے فری میں آپ کو جو وکیل ملے گا وہ فری میں اس کے اوپر سو موٹو لے گا اور جو میرے گھر کے میں چھے وکیل ہیں چھے بھائی ہیں ہوں چھے کے چھے ہی وکیل ہیں تو یہاں سے بیٹھ کے آپ کو جو ہے نا ایک قانونی عراء کے حوالے سے یا قانونی حلق کے حوالے سے جو بھی چیز ملے گی وہ فری آف کارس ملے گی آپ اس میں اپنا جذبہ دکھائیں آپ حبل وطنی آپ میں یہاں پہ بیٹھ کے حبل وطنی کا جذبہ دیکھتا رہتا ہوں اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ جس پلیٹ فارم میں آج بات سن رہا ہوں اس میں بڑا خوش نصیب ہوں اور میں بڑی اپنی آنڈر سمجھتا ہوں کہ میں اس گروپ کا ایک میمبر ہوں اور میں اس گروپ کے لیے بھی اور اس کے باننے کے لیے بھی اور اس کے دوسرے سارے دوست احباب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جو جلبہ حبل وطن کے لیے ایک ایک درخت لگا رہے ہیں پودے کو پلینز اپنے گھروں میں بیٹھ کے انہوں کے دعاش کریں اس کی پرورش کریں اور جب وہ سات آنکھ کھوڑکا ہو جائے تو پھر اس کو زمین میں لگائیں آپ دیکھیں کہ اس کا فروٹ فل آپ کو رزلٹ ملے گا اور آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ جب درخت بنے گا اور تھوڑے دنوں بعد جب تین چار سال بعد جب وہ بہت بڑا درخت بن چکا ہوگا تو آپ اس کو دیکھ کے بڑے خوش ہوں گے مجھے پتہ ہے کہ اس کو بڑی انسان کو بڑی خوشی ہوتی ہے تو بس یہ ہی ہے کہ آپ سے ظاہرش یہی ہے کہ آپ زیادہ زیادہ درخت لگائیں اور درخت لگانے کی بجائے اس کی پودے لگانے کی بجائے زیادہ زیادہ درخت لگائیں اور درخت یہ ایک ہی صورت میں ہے اور اس کی ٹکنالوجی ہم آپ کو بہت زلدی بتارک کروائیں گے جب سکولوں میں آپ جب جو چیز رکھیں گے نا اس کے لیے ہم ایک ریولیٹر پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں کہ جو آٹومیٹک پانی پودوں کو سپٹائی کرتا ہے آپ کو صرف جا کر ٹینکی میں پانی بار کے آ جانا ہے اور وہ ہر ہفتے دن میں دو دفعہ دن میں ایک دفعہ یا دو دن کے بعد آپ نے اس کے اندر ٹائم سٹ کرنا ہے تو وہ آٹومیٹکلی پودوں کو پانی دے رکھا تو اس کے ساتھ میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا ویڈیو میری زیادہ لمبی ہو رہی ہے دس دس پینل کی ویڈیو ہو رہی ہے تو زیادہ بات نہیں کروں گا تو بس آپ لوگوں سے صرف یہی گزارش ہے کہ جس عظم کو لے کے چلے ہیں اس کے لیے دعا گو بھی ہوں اور اس کے لیے جو کر سکتے ہیں جو کوئی بندہ پودا نہیں لگا سکتا کچھ نہیں کر سکتا وہ اس کے لیے ہم پودا بھی ہم اس کو دیں گے سارا کچھ کریں گے لیکن